ایک بار کرتل بھنی آپ سب کی طرف سے تالیوں کی گو جانی چاہیے پردھان منتری مہودے نے یہاں سے ہری جھنڈی دکھائی ہے اور وہاں سے رہتک سٹیشن سے ٹرین روانہ ہو رہی ہے رہتک مہم ہاسی سیکشن پر ریل سیوہ کا شبھارم اس روپ میں ہوا ہے دیویو سچنو ہاں بھار پردھان منتری مہودے کا دیویو سچنو یہ نیا بھارت ہے آتما نربھر اور سواولمبی بھارت امرت کال میں بکست راشت ہونے کا سنکلپ لے چکا بھارت غلامی کی سوچ اور پرتنترتہ کی مانسکتہ اور اس کے پرتیکوں سے مکت ہوتا بھارت راشتی اچیتنا اور راشت کے پرتیگوروں کے بھاوت سے اوت پروت بھارت اور اس نئے بھارت کے شلپی ہیں دور درشتہ یگ پرورتک دیش کے شسوی پردھان منتری شریہ نریندر مہودی جی جن کے نترت میں دیش کے جنجن کی ہی آستہ نہیں ہے بلکہ آج پوری دنیا ایسے نترت کے سمکش نتمس تک ہے آئیے آپ کی کرتل دھانی کے ساتھ ماننی پردھان منتری مہودے سے نیویدن کریں ان سے پراتھنا کریں کہ سو سر پر اپنے سمبودھن کے لیے پردھاریں ماننی پردھان منتری شریہ نریندر مہودی جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھیر دھرا ریواری سے پورے ہریانہ کو رام رام میں جب بھی ریواری آتا ہوں تو کتنی ہی پرانی یادیں تاجہ ہو جاتی ہے ریواری سے میرا رسطہ کچھ الگ ہی رہا ہے میں جانتا ہوں ریواری کے لوگ موڈی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ابھی میرے میتر راہ اندر جی جی نے جیسے بتایا مکہ منتری منوالال جی نے جیسے بتایا کہ میں دوہزار تیرہ میں جب بھارتی جنتہ پارٹی نے مجھے پی ایم کے امیدوار کے روپ میں گوشت کیا تھا تو میرا پہلا کارکم ریواری میں ہوا تھا اور اس سمیں ریواری نے دو سو بہتر پار کا آثیرواد دیا تھا اور آپ کا وہ آثیرواد سدھی بن گیا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر ایک بار ریواری آیا ہوں تو آپ کا آثیرواد ہے اب کی بار اب کی بار اینڈی اے سرکار چار سو پار ساتھیوں لوگ تنترے میں سیٹوں کا مہتوہ تو ہے ہی لیکن میرے لیے اس کے ساتھ سار جنتا جناردن کا آشیرواد کہ میرے لیے بہت بڑی پونجی ہے آج پوری دنیا میں بھارت نئی اونچائی پر پہنچا ہے تو یہ آپ سب کے آشیرواد کے کارڑ یہ آپ کے آشیرواد کا کمال ہے میں میں کل ہی دو دیشوں کی یادتہ کے بعد دیر رات ہندوستان لوٹا ہوں یو اے ای اور کتر میں جس پرکار کا آج بھارت کو سممان ملتا ہے ہر کونے سے بھارت کو سبکامنائی ملتی ہے وہ سممان شرپ مہدی کا نہیں ہے وہ سممان ہر بھارتی کا ہے آپ سب کا ہے بھارت نے G20 کا سفل سممیلن کیا تو یہ آپ کے آشیرواد سے ہوا بھارت پانچویں نمبر کی آردھ مہا شکتی بنا یہ بھی آپ کے آشیرواد سے ہوا آشیرواد آشیرواد دنیا کی دنیا کی تیسری سب سے بڑی آردھ تاکت بنانے کے لیے آپ کے آشیرواد چاہیے ہریانا ہریانا کے میرے بھائی اور بہنوں وکسید بھارت بنانے کے لیے ہریانا کا وکسید ہونا بھی بہت جروری ہے اور ہریانا تبی وکسید ہوگا جب یہاں آدھ نکھ سڑکے بنے گی ہریانا تبی وکسید ہوگا جب یہاں ریلوے کا آدھ نکھ ورک ہوگا ہریانا تبی وکسید ہوگا جب یہاں بڑے اور اچھے اسپتال ہوں گے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے ایسے انیک کاموں سے جڑی لگ بگ دس ہزار کروڑ روپیے کی پری یو جن ہریانا کو سوپنے کا آؤسر ملا اس میں ریواری ایمز ہے گرو گرام میٹرو ہے کئی ریل لائن ہے نئی ٹرین ہے ان میں جو تیسر میں کرشن سرکیت یوجنا سے بنا ایک آدھونی اور بھوی میجیم بھی ہے اور پربو رام کے آشد واد ایسے ہے کہ آج کل مجھے ہر ستان پر ایسے پویتر کاموں سے جڑنے کا اوسر مل جاتا ہے یہ رام جی کی کرپا ہے یہ میجیم بھگوان سے کرشن کے گیتہ سندیش اور اس پاون دھرا کی بھومی کا سے دنیا کو پریچیت کرائے گا میرے بار سہیت پورے ہریانہ کے لوگوں کو ان سو بدھاؤں کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں سب آردن لاغو کے پورے دیش دیش بنانے کی گارنٹی تھی آج یہاں ایمز کے نرمان کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور ہمارے راو ہمارے ہمارے جی تو اس کام کے لیے لگا تار وہ بولتے کم ہے لیکن جو تائے کرے اس کے پیسے لگے رہتے آج ایمز کا سلا نیاز ہوا ہے تو میری گارنٹی کی اور میں آپ کو کہوں گا کہ آج اس کا سلا نیاز کیا ہے اور لوگ کار پر بھی ہم ہی کریں گے اور اس سے آپ کو بہتر علاج بھی ملے گا یو کو ڈاکٹر بننے کا آوسر بھی ملے گا اور روزگار سوروزگار کے بھی انیک آوسر بنیں گے ریواری میں دیش کا 22 ایمز بن رہا ہے پچھلے 10 ورسوں میں 15 نئے ایمز سوکر کیے جا چکے ہیں آج 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 کے بعد سے لے کر 2014 تک دیش میں قریب 380 میڈیکل کالیج بنے تھے بیتے 10 ورسوں میں 300 سے اتھیک نئے میڈیکل کالیج بنے ہے ہریانہ میں بھی ہر جلے میں کم سے کم ایک میڈیکل کالیج بنانے کا کام تیجی سے چل رہا ہے ساتھ کیوں میڈی ایسی انہیں گیرنٹیا گنا سکتا ہوں جو دیش واسیوں کے آخر واس سے پوری ہو چکی ہے لیکن کانگریس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے کانگریس کا ٹریک ریکارڈ دیش کی آدھے سے ادھک آبادی کو دس سکون تک چھوٹی چھوٹی جنروں ہمتوں سے دور رکھنا کا ہے ترسانے کا ہے کانگریس کا ٹریک ریکارڈ صرف ایک پریبار کے ہیت کو دیش اور دیش واسیوں کے ہیت سے اوپر رکھنے کا ہے کانگریس کا ٹریک ریکارڈ اتحاد کے سب سے بڑے گھوٹ آلو کا ہے کانگریس کا ٹریک ریکارڈ آتنک واد اور الگا واد کو بڑھا واد دینے کا ہے کانگریس کا ٹریک ریکارڈ سینہ اور سینی جون کو کم جور کرنے کا ہے یہ باتیں یاد رکھنی جروری ہے کیونکہ آج بھی کانگریس کی ٹیم وہی ہے نیتا وہی ہے نیت وہی ہے اور ان سب کی نشتہ ایک ہی پریوار کے لیے ہے تو نیتی بھی تو وہی ہوگی جس میں لوت ہے برشت چار ہے بربادی ہے ساتھیوں کانگریس سوچتی ہے کہ سبتہ میں رہنا اس کا جنمسی ددکار ہے اس لیے گریب کا یہ بیٹا جب سے پی ایم بنا ہے یہ ایک کے بعد ایک میرے خلاف ساجی سے کرتے جا رہا ہے لیکن 10 روپی جنتا جناردن کا آثیرواد میرے ساتھ ہے کانگریس کی ہر ساجی سامنے جنتا جناردن دھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے جتنا جتنا جادا کانگریس ساجی سے کرتی ہے اتنا ہی جادا جنتا مجھے مجبوط کرتی ہے اپنا آشید سواد دیتی ہے اس بار بھی کانگریس نے میرے خلاب سارے میور کے کھول دی ہے لیکن میرے دیش کی جنتا کا سرکشا کبچ اور جب جنتا کا سرکشا کبچ ہوتا ہے جنتا جنادن کا آشید ہوتے ہیں مات بہنیں ڈھال بن کر کھڑی ہوتی ہیں تو سنکت وں کونے میں جو میں انبھاو کر رہا ہو اس لیے لوگ کہہ رہے ڈی ڈی سرکار چار سو پار ڈی سرکار ڈی سرکار ڈی سرکار ساس کیوں ایک پریوار کے مہ ہم ہے پسی کانگریس ہریانہ میں وہی آل ہے آج اپنے اتحاس کے سب سے دائمیت دور سے گزر رہی ہے ان کے نیتہ سے اپنا ایک سٹارٹ اپ نہیں سمل رہا یہ لوگ دیش چمال لے کا سپنا دیکھ رہے ہیں آج کانگریس کے حالت دیکھ کانگریس کے پرانے نیتا ایک ایک کر کے ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ آنے کا ارازہ کیا تھا وہ بھی ان سے بھاگ رہے ہیں ہستیتی یہ ہے کہ کانگریس کے پاس اپنے کارکر تا تک نہیں بچے جہاں ریل ہو میٹرو ہو ان سے جڑی جو بڑی پری یوزنہ ہے وہ اسی حصے سے گزر رہی ہے ڈلی ممبئی ایکسپریس بے دلی دوسا لال سوٹ کے پہلے چرن کا اُدھ گاٹن ہو گیا ہے دیش کا سب سے لمبا ایکسپریس بے ہریانہ کے گرو گرام پل وال اور نو جلہ سے ہو کر گزر رہا ہے ساتھیوں دو ہزار چاہوزہ سے پہلے ہریانہ میں ریل وے کے بکاس کے لیے ہر برش او ستن تین سو کروڑ روپے کا بجی ملتا تھا تین سو کروڑ روپے اس ورد ہریانہ میں ریل وے کے لیے قریب قریب تین ہزار کروڑ روپے کا بجی رکھا گیا ہے اب دیکھئے کہاں تین سو کروڑ اور کہاں تین ہزار کروڑ اریانتر پچھلے دن سو میں آیا روت اور کاروبار بھی آسان ہوتا ہے بھائی اور بہنوں اس خیتر میں کسانوں کو پانی کی بہت سمسیہ رہتی تھی راج سرکار نے سمسیہ کے سمسیہ کے سرانی کام کیا ہے دنیا کی سینکڑ بڑی کمپنیاں آج ہریانہ سے چل رہی ہے اس میں بہت بڑی سنگیہ میں نو جوانوں کو روزگار ملا ہے کپڑا اور پریدان ادیوگ میں بھی اپنا نام اوچا کر رہا ہے دیش سے نریاد ہونے والے 35% سے ادھک کالین قریب 20% پریدان ہریانہ میں ہی بنتے ہیں ہریانہ کے ٹیسٹیل ادیوگ کو ہمارے لگو ادیوگ آگے بڑھا رہے ہیں پانی پد کرگا ادھپادوں کے لیے پھرید آباد کپڑا ادھپادن کے لیے کٹی ادیوگ یہ تو مجبوت ہوئے ہی ہیں ہریانہ میں ہجاروں نئے ادیوگ بھی ستھاپیت ہوئے ہیں ساتھیوں ریواری ریواری تو بشو کرما ساتھیوں کی کاری گری کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں کی پیتل کی کاری گری اور ہست کلا بہت مشہور ہے اٹھارہ بیو ساتھوں سے سمبند ایسے پانم پاری کاری گری کے لیے پہلی بار پی ایم بشو کرما نام سے ایک بڑی یوزنہ ہم نے شروع کی ہے پی ایم بشو کرما یوزنہ سے دیش بر میں لاکھوں لابار تھی جوڑ رہے ہیں باج پاس سرکار اس یوزنہ پر تیرہ ہزار کرو روپے خرچ کرنے جا رہی ہے یہ یوزنہ ہمارے ان پارم پاری کاری گروں اور ان کے پریواروں کا جیون بھائی اور بہنوں موڈی کی گارنٹی اس کے ساتھ ہے جس کے پاس گارنٹی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دیش کے چھوٹے کسان کے پاس بینکوں کو گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا موڈی نے انہیں پی 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 کسان سم موڈی کی گارنٹی دی دیش کے گریب دلیت پی چھڑے اوبی سی پریوار کے بیٹے بیٹیوں کے لیے بینکوں میں گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا موڈی نے مدرہ یوزنہ شروع کی اور بینک گارنٹی کا لون دینا شروع کیا دیش میں انیک ساتھی ریڑی پٹری ٹھیلے پر چھوٹا مٹا کاروبار کرتے آئے دس کون سے کام شہروں میں شاہتی کرتے رہے ان کے پاس بھی گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا پی ام سو نیدی یوزنہ سے ان کی گارنٹی بھی موڈی نے لی ہے ساتھی گاؤں کے ہماری بہنوں کی ستھی دس ورث پہلے تک کیا تھی بہنوں کا عدیت تر سمائے پانی کے جگاڑ میں کھانا پکانے کے لیے لگڑی یا دوسرے انتجام میں لگ جاتا تھا موڈی مکت گیس کنیکشن لے کر آیا گھر تک پانی کا نل لے کر آیا آج ہریانہ کے گاؤں کی میری بہنوں کو سوویدہ ہو رہی ہے سمائے بچ رہا ہے یہ ہی نہیں اس سمائے کا اپی یوگ بہنیں ہے میری کوشش یہ ہے کی جانزہ سے جانزہ بہنوں کو لگ پتی دی بنا سکوں ابھی تک ایک کروڑ بہنیں لگ پتی دی بن چکی ہے کچھ دن پہلے جو بجیٹ ہم لے کر آئے ہیں اس میں تین کروڑ بہنوں کو لگ پتی دی دی بنانے کا لکش رکھا گیا ہے ہم نے نمو ڈرون دی دی یو شروع کی ہے اس کے تحت بہنوں کے سمائوں کو ڈرون چلانے کی ٹریننگ دی جائے گی اور ڈرون دی جائیں گے یہ ڈرون کھیتی کے کام میں آئیں گے اور اس سے بہنوں کو اترکت کمائی ہوگی ساتھیوں ہریانہ ادبوت سمبھاوناؤ کا راج ہے میں ہریانہ کے فرس ٹائم وٹرز کو جو پہلی بار ملدان کرنے والے ہیں جو اٹھارہ بیس بائیس سال کی عمر کے ہیں ان کو ویشیش روح سے کہوں گا کہ آپ کا بھمش بہت اجول ہونے والا ہے ڈبان انجن سرکار آپ کے لیے دکھ ست ہریانہ بنانے میں جوٹی ہے ٹیکنالوجی سے ٹیکسٹائل تک ٹوریزم سے ٹریڈ تک ہر سیکٹر میں روز گار کے نئے افسروں کے لیے ہم پریاس رت ہے آج پورا وش بھارت میں نیویش کے لیے اتسوک ہے اور نیویش کے لیے ہریانہ ایک اتتم راج بن کر اُفر رہا ہے اور نیویش بڑھنے کا مطلب ہے کہ نوکری کے نئے اوسر بھی بڑھ رہے ہے اس لیے دبل انجن کی سرکار کو آپ کا آشرب آشرب ایسے ہی ملتا رہے یہ بہت ضروری ہے ایک بار پھر آپ کو ایمز کے لیے ہزاروں کروڑ روپی کی پریائے جناہوں آج آج اس پاون دیو پر جو آپ کے اور ہریانہ پردیش کے لوگوں کی لیے جو سوغ